مرک چنے دو چمچ آئل کے لیں گے اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے تین عدد پیاز لیے ہم نے اب اس کو ہم براؤن کریں گے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ہم چکن شامل کریں گے آدھا کلو اب اس کو ہلکا براؤن کریں گے لگ سندرہ کی پیسٹ ڈالیں گے ایک چمچ دو سٹکس ڈالچینی کی ڈالیں گے تاکہ اس سے خوشبو اس کی اچھی ہے اب چکن کو بھونیں گے ہم ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں ہم دو ادھا ٹوماتر شامل کریں گے بری کٹے ہوئے اس کو بھونیں گے اب ہم اس میں آدھی چمچی حلدی ایک چمچ بھر کے سکر دھنیے کا نمک حسبیزائی کا ایک چمچ بھر کے سرخ مرچوں کا ڈالیں گے اور اس کو مسالے کو بھونیں گے اس کا اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے آدھا گلاس تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح گل جائے اس کو اب ہم ڈھاکے رکھ دیں گے اس میں ہم دھئیں شامل کریں گے کالی میرچ ایک چمچ یہ سب کچھ ڈال کے اس کو بھونیں گے اب اس پہ ہم پانی شامل کریں گے تاکہ چکن اور مسالہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو جائے اس کو پانچ میٹ کے لیے ڈھاک دیں گے چکن ہمارا بھون چکا ہے اس میں ہم ابلے ہوئے آدھا کلو چنے شامل کریں گے اب اس میں ہم ادھاک دالیں گے بری کٹی ہوئی تاکہ خوشبو اس کی اچھی سی آئے اور اس کو ڈھاک کے رکھ دیں گے کہ چنے ہماری گل جائیں چنے ہماری گل چکے ہیں تھوڑے سے اب ہم اس کو میش کریں گے تاکہ یہ بلکل مسالہ میں شامل ہو جائیں پانی اس کا خوش کریں گے ہم چنوں کا اچھی طرح اس کو چنوں کو بیچ میں گھوٹ لیں گے اب اس میں ہم ہری مرچیں ادھرک اور دھنیا شامل کریں گے چنے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اس میں ہم گرم مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے خوشبو کے لیے تاکہ خوشبو اس کی اچھی سی آئے مرچ چنے تیار ہیں اب ہم اس کو ڈش میں نکالیں گے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی